السلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ شروع کرنے جا رہے ہیں کوانٹم میکینکس یہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے ابھی تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں نہ تو کوانٹم میکینکس کی شروعات میں جس موضوع سے ہم بات شروع کریں گے وہ ہے جی بلک باڈی ریڈیئیشن 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 کا لفظ جنرلی استعمال ہوتا ہے انرجی کے لیے کسی بھی قسم کی انرجی ہو سکتی ہے بڑی مشہور ریڈیئیشن نیوکلئر ریڈیئیشن آپ نے پڑی ہوئی ہے اس سے پہلے میٹرک میں اور وہ نیوکلئر ریڈیئیشن ہے الفا بیٹا گیما اٹسٹرہ سٹرہ یہاں پہ اب جب میں لفظ ریڈیئیشن استعمال کر رہا ہوں یا اس چپٹر کی ویڈیئیوز میں جب میں ریڈیئیشن کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا انرجی کون سی انرجی سانڈ انرجی آف کورس نہیں الیکٹرومگنیٹک انرجی الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن یہ الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن وہی ہے جو اس سے پہلے ہم الیکٹرومگنیٹک ویوز کے نام سے جس کو جانتے ہیں تو جب ہم پہلے الیکٹرومگنیٹک ویوز کے نام سے جانتے ہیں تو اب ہم اسے الیکٹرومگنیٹک ویوز کیوں نہیں کہہ رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ویوز کے طور پر نہیں رہی اللہ بخشے بس کال آئی ہے کہ نہیں رہی کیوں نہیں رہی تو اگر یہ الیکٹرومگنیٹک ویوز نہیں رہی تو کیا وہ فستیرتہ کی تھی کیا وہ میٹرگتہ کی تھی نہیں وہ تب بھی ویوز تھی وہ آج بھی ویوز ہے لیکن اب ہم اس الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن کے ویو ایسپیکٹ کو ڈسکس نہیں کریں گے پا جی کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم کچھ ایسی سیچویشنز کو ڈسکس کریں گے جن میں وہ ویو کے طور پر بیہیو نہیں کرتی ہوگی تو ویو کے طور پر کیوں نہیں بیہیو کرتی ہوگی یہ بھی ایک الگا بحث ہے بہرحال بحث تو ہماری چلتی رہ گی اور ہم ان معاملات کو جسٹیفائی کریں گے الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن کی ویو نیچر کے علاوہ کوئی اور اگر نیچر ہے اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس پہ کچھ روشنی بھی ڈالی جائے گی بلکہ روشنی میں تو میں کھڑا ہوں گا تو بہرحال بات شروع کرتے ہیں بلیک بانڈی ریڈیئیشن سے یہ نہ اب ریڈیئیشن انرجی الیکٹرومگنیٹک انرجی نہ اب کچھ سیچویشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کون کو ہی میں رکھئے گا پھر ہم بات اپنی آگے چلائیں گے شولے دیکھے آپ نے فلم گبر سنگھ کی شولے نہیں آگ کے شولے دہکتا ہوا چٹختا ہوا کوئلہ اگر آپ نے دیکھا ہو وہ کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے دنیا کی طرح وہ بہرحال جب دہک رہا ہو نا کوئلہ اس کا شیڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے کبھی چیری ریڈ کبھی ڈال ریڈ کبھی وہ کس طرح کا ریڈ کے ہی مختلف شیڈ بنتے ہیں اور شولے پاکستانی بھی جوے شیخ کی فلم ہے شولے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بہرحال اس کو چھوڑے یہ کہاں نسابی باتیں ہیں تو ہم کہاں پہ تھے آگ کے شولے جناب آگ جب لگتی ہے لکڑیوں کو جو آگ لگتی ہے اور جو گیس کی آگ ہوتی ہے سوئی گیس کا شولہ یا سلنڈر والی گیس کا شولہ وہ اگر آپ دیکھیں نا اوپر سے آپ کو لگتا ہے وہ ریڈش یا اورنج سا شیڈ ہوتا ہے اور نیچے سے بلو کلر ہوتا ہے جناب یہ ملٹی کلر کا شولہ کیوں ہوتا ہے اس کے رنگ میں فرق کیوں ہوتا ہے اسی طرح سے جناب دیکھتے ہوئے کوئلے کی آپ کو اگزمپل دی گئی ویلڈنگ کرتے ہوئے کبھی دیکھیں ہاں ویلڈنگ پلانٹ کا جو شولہ ہوتا ہے آکسی ایسٹلین فلیم ہوتا ہے وہ بلوش وائٹ کلر کا ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے جیسے سرف ایکسل یا مولی مار کا سابنگی ایڈ میں کپڑوں کو چنگا نیل دے کے کہتے ہیں نا کہ صرف سفیاد نہیں چٹہ سفیاد وہ جو ہلکا سا نیل گوزہ اثر آتا ہے بلوش وائٹ کلر کا شولہ ہوتا ہے جو ویلڈنگ پلانٹ کا شولہ ہوتا ہے جو اس کا کلر اور ہے اور آگ آپ کو ریڈ اورنج سے لے کر اور بلو کلر کے فلیم تک آپ کو نظر آئے گی یہ جو شولے کے محبتی کے شولے کے مختلف اسے یہ کمیسٹری والے پڑھتے بھی ہیں جو شیڈ میں فرق آتا ہے اوپر والے اسے میں درمیان میں اور نیچے والے اسے میں یہ شیڈ میں فرق کیوں آتا ہے آپ کی بک میں سیکنڈ یئر پجاب ڈیکس بک بورڈ کی بک میں پیج نمبر وان ایٹی وان پہ بلیک باڈی ریڈیشن کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ ایکزیمپل دی ہوئی ہوگی کہ پلارٹنگ وائر جب آپ گرم کرتے ہیں تو جیسے جیسے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے کلر کا شیڈ چینج ہوتا رہتا ہے یہ ابزرویشن کیا ہے کلر کی بنیاد پر اگر آپ ابزرو کریں تو جیسے جیسے فلیم کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا ویسے ویسے اس میں سے جو ریڈیشن آپ کو نظر آئے گی جو شولہ نظر آئے گا اس کا کلر لور ویولنٹ کی طرف شفٹ ہوگا ہمارے پاس جو ویجیبل ریڈیشن الیکٹر مگنٹ کی ریڈیشن کا جو ویجیبل پورشن ہے اس کی ویولنٹ ہوتی ہے آلماست چار سو سے لے کر سات سو نینو میٹر کی رینج میں اور اس میں سات سو سو نینو میٹر سے زیادہ پھر انفرائیڈ ہوتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے آپ نے سنا ہوگا محاورہ کہ جی فلاں ودے سے میں نے بات کی تو یار غصے نا لال پیلا ہو گیا پہلے لال پھر پیلا ہوتا ہے پیلا لال نہیں ہوتا لال ہرا نہیں ہوتا ہرا نیلا نہیں ہوتا نہیں غصے نا تپ گیا ہوتا بخار کی شدت سے تپ گیا مو لال ہو گیا یہ جب بخار ہوتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو مو پہ لالیاں سی کیوں آ جاتی ہیں غصے سے بندہ لال کیوں ہوتا ہے غصے سے ہرا نیلا کیوں نہیں ہو جاتا وجہ یہ ہے کہ میں جو اس وقت میرا باڈی ٹمپریچر ٹھنوے شریف چھے فان ہائٹ ہے آلماست تھرٹی سیون سیلسیس میرا ٹمپریچر ہے یعنی تین سو دس کیلون کے لگ بگ زیادہ ہوتا جائے گا بخار کی وجہ سے کسی اور مسئلہ استادوں کا تو ایسی تپریچر زیادہ جاتا کوئی کروک کے ہوئے ہندے تو جب تپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے امیٹ ہونے والی ریڈیشن لور ویو لیندھ کی طرف شفٹ ہوتی ہیں تو انفراریڈ سے کم ہوتے ہوتے گیارہ سو ہزار نو سو آٹھ سو ساتھ سو تک آئے گا پہلے ریڈ کی ہی باری آئے گی اس لئے تپریچر زیادہ ہوتے ہوئے جیسے تپریچر زیادہ ہوگا وہ جو محبتی والا شولہ ہے نا وہ بھی اوپر سے جو اورنج کا شیڈ ہے اورنج یا ریڈ کا شیڈ ہے تو وہ آلموسٹ سکس ہنڈر پلس نینو میٹر ویو لیندھ ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ سیکھ زیادہ ہوتا ہے ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کا تپریچر کام ہوتا ہے بلوش کی رینج میں ہوگا اور آکسی ایسرلین فلیم وہ آلموسٹ جناب کچھ تائیس اٹھائیس سو سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے اس حصے کا جہاں پہ وہ فلیم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا تپریچر پھر اتنا زیادہ ہے تو نکلنے والی ریڈیشن کی الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن کی ویو لیندھ اتنی کم ہوگی تو ہم نے ابھی یہ بحث شروع کرنا ہے کہ تپریچر چینج ہونے سے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن کی ویو لیندھ میں کیوں فرق پڑ جاتا ہے یہ تو کچھ جنرل اور کامن ابزرویشن ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تو جناب ابھی فلحال ہم کچھ ابزرویشن ڈسکس کریں گے جن میں ہم تپریچر کی ویرییشن کے لحاظ سے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن کی ویو لیندھ میں فرق کو ڈسکس کریں گے لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جب ہی ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے صرف ابزرویشن لیں گے تو جناب اس ابزرویشن لینے کے لیے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلیک باڈی ریڈیشن کو ریڈیشن کی بات تو ہو گئی بلیک باڈی کا مطلب کیا ہے جناب کارا باڈی تو بلیک باڈی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ گئی آخر دیکھیں جی یہ جیسے میں نے بھی ارز کیا کہ تپریچر زیادہ ہونے سے نکلنے والی ریڈیشن کی ویبلینٹ اگر کام ہوتی ہے تو یہ جو ویبلینٹ ہے اس کا تعلق تپریچر کے ساتھ ہے تو تپریچر کامیزہ زیادہ ہوگا نکلنے والی ریڈیشن کی امیٹو ہونے والی ریڈیشن کی ویبلینٹ میں فرق پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیشن تپریچر کی وجہ سے نکل رہی ہے اور اسی تپریچر میں آنے والی ویرییشن کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے تو تیمپریچر کی وجہ سے ریڈیشن نکل رہی ہے اس کا نام ہے تھرمل ریڈیشن تو جناب بلیک بوڈی ریڈیشن کا دوسرا نام ہے جناب تھرمل ریڈیشن مطلب تیمپریچر کی وجہ سے خارج ہونے والی تیمپریچر کی وجہ سے نکلنے والی ریڈیشن وہ اصل میں جو ہمارا بیسک مقصد ہے جو ہمارا اصل مقصد ہے یہاں پہ وہ ہے جناب تھرمل ریڈیشن کو سٹڈی کرنا تمپریچر کی وجہ سے کسی بھی باڈی سے نکلنے والی ریڈییشن اس کو سٹڈی کرنا ہمارا مقصد ہے تو اصل ماہم ہونا ہی چاہیے تھرمال ریڈییشن تو میں میرے باڈی کا کوئی تمپریچر ہے زیرو کا ایلون پر اگر باڈی ہے ہر قسم کی موشن فریز ہو جائے گی پھر وہ کوئی ریڈیشن ایمٹ نہیں کرے گا اس کے علاوہ کسی بھی تمپریچر پر کوئی باڈی ہے میں ہوں یہ بورڈ ہے دیوار ہے یہ مائک جو میں لگایا ہے پوائنٹر جو میں نے پکڑا ہوا ہے ہر ایک شئے ریڈیشن ایمٹ کر رہی ہے تمپریچر کی وجہ سے تھرمال ریڈیشن ہر باڈی سے ایمٹ ہو رہی ہے کوئی زیرو کا ایلون ٹمپریچر تو ہے نہیں کسی کا تو ہمیں اسی تھرمال ریڈیشن کو سٹڈی کرنا ہے تو مجھ سے نکلنے والی ریڈیشن کو سٹڈی کریں کیا میں اس وقت جو ریڈیشن خارج کر رہا ہوں تو وہ ساری کی ساری ریڈیشن تھرمال ریڈیشن ہے بلکل جناب ضروری نہیں ہے وہ ساری ریڈیشن تھرمال ریڈیشن نہیں ہے اس میں تھرمال ریڈیشن شامل ہے تو ساری ریڈیشن وہ تھرمال ریڈیشن کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو سردیاں ہیں تو میں نے جرسی بھی پہنی ہوئی ہے تو میں اس وقت میرے بوڈی پر وائٹ لائٹ میں رکھی ہوئی یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے لئے وہ وائٹ لائٹ آگئے یہاں پہ پڑھتی ہے تو یہ کیا کرتا جناب یہ سکن کلر کی جرسی ہے یہ اس وائٹ لائٹ کو ایبزوب کرتا ہے اس میں سے کوئی ایک یا دو ویبلنڈ ریفلیکٹ کر دیتا ہے باقی ایبزوب کر دیتا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے اس کلر کا یہ نظر آتا ہے شیٹ میں نے جو پہنی رہی ہے بلو کلر کی ہے تو یہ بلو کلر کی ویبلنڈ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے باقی ابزورب کر رہی ہے تو میں تو اس وقت بلو کلر کی ویولنٹ بھی خارج کر رہا ہوں بلو کلر کی الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن بھی خارج کر رہا ہوں یہ سکن کلر والی بھی خارج کر رہا ہوں یہ ڈارک براؤن کی پٹیاں ہیں یہ بھی اور یہ بلو والی ہے یہ ریڈ والی ہے یہ ریڈ بھی خارج کر رہا ہے تو تھرمل ریڈیشن کے ساتھ ساتھ کوئی باڈی ریفلیکٹ کر کے بھی ریڈیشن خارج کر رہا ہے وہ بھی الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن ہے یہ بھی الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن تو اب ہم یہ تمیز کیسے کریں یہ فرق ہم کیسے کریں کہ جو نکلنے والی ریڈیشن ہے اس میں سے تھرمل ریڈیشن کون سی ہے اور کسی اور وجہ سے نکلنے والی ریڈیشن کون سی ہے یہ تمیز کرنی کا ویسے تو تمیز پاکستانیوں کو چھوکے کم ہی گزرتی ہے میرے اس میں تھے لیکن بہرحال یہ ڈیفرینشیئشن کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں ہم نے تو سٹڈی کرنا ہے جناب علی آن لی آن لی آن لی تھرمل ریڈیشن کو تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں we make it sure کہ کوئی بھی باڈی آن لی تھرمل ریڈیشن ہی خارج کرے تھرمل ریڈیشن کے علاوہ کسی اور تراغی کوئی ریڈیشن وہ خارج نہ کرے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں پتا ہے باڈیز کی کلر کی مختلف پراپرٹیز کو بلیک کیوں بلیک ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی لائٹ کو ہر طرح کی الیکٹرومگنٹک ویوز کو ہم میں اس اس چپٹر کی ویڈیوز میں ویوز کا لفظ الیکٹرومگنٹک ویوز کا لفظ استعمال نہیں کروں گا مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا کنسیپٹ پہلے سے چلا رہا ہے تو کبھی کر بھی لوں گا ویو پرانے کنسیپٹ کے معنوں میں تو مائنڈ نہ کیجئے گا بہرحال تو الیکٹرومگنٹک ریڈیشن جو ایبزوب کرتا ہے بلیک کلر ساری ریڈیشن ایبزوب کر لیتا ہے الیکٹرومگنٹک جو اس پہ پڑتی ہے وائٹ کلر ساری ریفلیکٹ کر دیتا ہے تو بلیک کلر جونکہ ساری ریڈیشن کو ایبزوب کر لیتا ہے کچھ بھی لائٹ یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا تو اگر یہ کچھ خارج کر رہا ہوگا تو temperature واضی radiation خارج کر رہا ہوگا thermal radiation ہی خارج کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم black body choose کر سکتے ہیں to observe the thermal radiation why black body is selected to observe the thermal radiation کیونکہ جو black body ہے یہ اس بات کی confirmation ہے کہ وہ ساری radiation absorb کر لیتا ہوگا کچھ بھی reflect نہیں کرتا ہوگا اور اگر یہ کچھ reflect کرتا ہوگا تو وہ صرف اور صرف thermal radiation ہی ہوں گی اور تو کسی قسم کی radiation یہ خارج کاری نہیں سکتا باقی تو یہ ساری کی ساری electromagnetic radiation absorb کر لے گا تو ہم black body اس لئے استعمال کرتے ہیں to observe the thermal radiation just to make it sure کہ یہ ہر طرح کی radiation کو absorb کر لے گا only and only electromagnetic radiation جو یہ خارج کرے گا emit کرے گا وہ صرف اور صرف thermal radiation ہی ہوں گی اس لئے ہمیں black body کی ضرورت پڑتی ہے لیکن black بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے black کے بھی shade آپ کو مختلف نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ideal black نہیں ہوتے تو اس لئے ہم اس black body کو جس میں سے نکلنے والی thermal radiation کو ہم نے study کرنا ہے ہم اس کو idealize کرنے کی کوشش کریں گے ہم اسے ideal بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم اسے ideal بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیسے جناب ہمارے پاس ہے ایک box کسی بھی material کا لوہے کا لکڑی کا وائبر کا پلاسٹک کا کسی بھی material کا ایک box ہم رکھتے ہیں جی جو یہ ہمارے پاس یہ solid ہے ہم کیا کریں گے ہم نے اس بات کو یقین نہیں بنانا ہے کہ یہ صرف thermal radiation خارج کرے باقی ہر قسم کی radiation کو یہ block کر لے absorb کر لے جو مرضی کر لے بس emit نہ کرے reflect نہ کرے تو ہم نے اسے بنانا ہے ایک ideal absorber black body is an ideal absorber یہ electromagnetic radiation absorb کرے گا جو بھی اس پر پڑیں گی black hole کی طرح black hole کو black اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ absorb کر لیتا ہے کچھ بھی خارج نہیں کرتا تو ہم نے اسے ideal absorber بنانا ہے black body is ideal absorber and worst reflector reflector بہت برا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر نہ بنانی ہے cavity تیسرا نام ہے اس radiation کا cavity radiation جو بھی ہم study کرنے جا رہے ہیں تو تین مختلف نام ان کے ہیں black body radiation thermal radiation اور cavity radiation تو ہم نے بنانا ہے اس کے ذرے cavity یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا cavity ہوتی جناب دانتوں میں ہوتی cavity خود انجاب کیوں کہتے ہیں خود یہ جو پرندے درختوں میں cavity بناتے ہیں خود بناتے ہیں مطلب خود کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لئے جو چھوٹے سے ہوں لیکن کھاتے بہت سارا ہوں موچ ہوئی ٹڈک ہوئی کہ وہ چھوٹا سا دیکھنے میں چھوٹا سا کھا بہت کچھ جاتا ہے تو ایسے ہی یہ cavity کیا ہوگی یہاں پہ ہوگا چھوٹا سا سراخ اندر سے کریں گے جناب اس کو ایسے کر کے کھلا سا کافی سارا رینڈم لی دیکھیں اور یہ سارا سالڈ ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں میں ایک ہی بات میں آپ کو ایک example سے cavity سمجھاؤں جو ہم نے بنائی ہے تربوز ہے نا ہدوانا جوائنڈ family system میں نا بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور سارے کھانے کے تو کوئی بھی ہر گندر شکین ہوتا ہے تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تیز یا چلاک بچہ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کا اسہ کھا جاتا ہے اببہ جی نے یا گھر کے بزرگ نے تربوز لائے وہ ڈسارا لائے کے فریج میں رکھنے دیا کہ صبح کو کھائیں گے تھنڈا کر کے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے تربوز کے وہ پیسہ نکال کے دیتے ہیں چاکہ چیک کریں گے پکا ہوا ہے کہ نہیں ایک شرارتی بچہ رات کو اٹھتا ہے بارہ سارے بارہ وجہ جب ساری قوم سوئی ہوتی ہے وہ جاتا ہے چمچ اٹھا کے فریج کھولتا ہے تربوز کا وہ پیسہ جو ٹاکی سی ہوتی ہے وہ نکالتا ہے اندر سے خرچ خرچ کے سارا بار سے اس کا مون ہی خراب کرتا ہے اندر سے خرچ خرچ کے سارا تربوز کھایا تھا ڈکار مارتا ہے اور یہاں ٹکڑک آگے خود سو جاتا ہے صبح کو اٹھ کے جب ہی دیکھتے ہیں کہ جناب بار سے ہون چھوٹا سا ہے اندر سے تو سارا کھوکلا ہوا پڑا ہے یہ بن گئی ہے کیوٹی تو جناب یہ جو کیوٹی ہے یہاں پہ کیا ہوگا اس کے اندر ہم پینٹ کر دیں گے آگی مقمے پہ نمبر 182 پہ لکھا ہوگا this cavity is blackened with suit شروع کی لائنوں میں ہوگا suit کیا ہے پہننے والا suit یہ ایس ڈبلو ٹی suit ہے یہ ایسا paint ہے جس میں کاربن کی مقدار ذرا زیادہ ہوتی ہے چھٹا سا دے دیتے ہیں جیسے آج کالی موٹر سائکل کی ٹینکیوں پہ اکثر جگہوں پہ کمرے کی دیواروں پہ میٹ پینٹ کیا ہوتا ہے میٹ بھی کہتے ہیں اس کو میٹ یا میٹ رف سا پینٹ ہو جس میں شائننگ نہ ہو تو یہ ہم نے is blackened with suit ایسے رف سا پینٹ کی مدد سے جس میں کاربن کی مقدار ذرا زیادہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو اس سے ہم نے پینٹ کر دیا جی تو اب کیا ہوا کہ جب الیکٹرومیگنٹ گریڈیشن پڑے گی زیادہ تر یہاں پہ absorb ہو جائے گی جو تھوڑی بہت یہاں سے reflect ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی اس کی shape کی وجہ سے ایسے random سی یہ scatter ہو جائے گی یہاں پہ جائے گی کچھ یہاں پہ absorb ہو گئی یہاں پہ آئی کچھ یہاں پہ absorb ہو گئی یہاں پہ تو ریڈیشن اندر ہی اندر گھومتی آ رہی ہے باہر نہیں نکل رہی اس سے جو باہر نکلے گی صرف اور صرف وہ ریڈیشن نکلے گی جو کہ thermal radiation ہوگی جو کہ temperature کی وجہ سے نکل رہی ہوگی لو جی اب یہ black body تیار ہے thermal radiation کو study کرنے کے لیے thermal radiation کو observe کرنے کے لیے اب یہ black body تیار ہے تو انہوں نے لیومر اور پرنگشم صاحب تھے پہی صاحب جن کا نام میں نے ابھی لیا انہوں نے early days میں ان thermal radiation کو study کیا ابھی دیکھیں جو black body ہے وہ کسی بھی material کا بنا ہوا ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوہے کا ہو لکڑی کا ہو فلان کا ہو یہ کسی بھی mix سے material کا ہو سکتا ہے compound ہو سکتا ہے کوئی بھی ہمیں اس کا کوئی issue نہیں ہے تو جناب thermal radiation کو study کرنے کے لیے مختلف temperatures پہ black body سے نکلنے والی radiation کو study کیا گیا اور ان کا graph بنایا گیا مختلف temperature پہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں تو جناب یہ دھیار سے دیکھنا ہے اور اس سے ملتا جلتا ہی آپ نے بنانا ہے میری ڈرائنگ سے آپ کی ڈرائنگ بہتر ہوگی تو یہ جو ہم graph بنانے لگے ہیں xx پہ ہے جناب wavelength آپ کی بک میں جو values دی ہوئی ہیں یہ ہیں جناب micrometer میں تو جناب یہ 0 1 2 3 4 5 اور 6 ایسے کر کے اور yx پہ ہے جناب intensity of electromagnetic radiation تو یہ جو بھی graph آپ کے سامنے بننے لگا جو diagram بننے لگی ہے اسے کہتے ہیں temperature پہ ان کو study کیا گیا اور study کرنے کے لیے وہ furnace میں رکھا گیا black body کو temperature maintain کیا گیا وہاں سے radiation نکل کے آئیں thermopile detector استعمال کیا گیا یہ detector electromagnetic radiation کو wide range of wavelength تک ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی ڈیٹیل پہ پھر بحث کریں گے کبھی کسی ویڈیو میں تو فیلال اس سے گزارہ کیجئے تو جناب مختلف temperature پہ پہلے 1000 kel1 پہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی temperature پہ سب نے ہی study کیا ہو literature میں آپ کو مختلف temperature پہ curves ملتی ہیں ہم نے آپ کی مقوالی بنانی ہے one of the possibilities یہ ہے بہرحال اس کے علاوہ بھی کسی اور temperature پہ آپ study کر سکتے ہیں مختلف black bodies کے لیے behavior میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے overall pattern design یہی بنے گا جو ابھی ہم بنانے لگے ہیں تو جناب جہاں سے دیکھیں کہ یہ 3 سے تھوڑا سا پیچھے peak آپ نے رکھنا ہے ایسے کر کے دیکھیں دیکھیں یہ لوج دیکھیں یہ peak 3 سے تھوڑا سا پیچھے 2.89 پہ ہوتی ہے یہ تو جناب یہ 1000 kel1 temperature پہ ہم نے کرب بنا لی جی successfully میں دیکھوں جرا ویڈیو صحیح جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو جناب thermal ڈی ایسی کرب 1.000 kel1 پہ یہ بن گئی اس کے بعد جناب علی 1260 kel1 پہ جناب 1260 kel1 پہ کرب بن گئی اس کے بعد جناب 1450 اور 1650 پہ یہ جناب 1450 kel1 پہ اور اس کے بعد جناب علی 1650 kel1 پہ اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے کئی موزز سٹوڈنٹس نا جی ایسے کر کے بنا دیتے ہیں ایسے یہ نہیں بنانا ہے ایسے بالکل نہیں کام کرنا تو جناب اس سے ملتی جلتی آبی کربز ہونی چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پیک ہے یہ پیچھے کو لوڈ ویو لنڈ کی طرف کو شفٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے temperature زیادہ ہو رہا ہے 1260 پہ فیلال یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کرز ایسی کیوں بن رہی ہیں یہ بن گئی ہیں experimental evidence ہے experiment کے results ہیں کہ یہ ایسی ہیں ہم ان کو دو مرلوں میں discuss کرنے والے ہیں پہلے مرلے میں یہ discuss کریں گے کہ یہ کرز ہیں کیا ہمیں کیا بتا رہی ہیں explain کرنے لگے ہیں پھر ہم justify کریں گے یا کرنے کی کوششی کریں گے کہ ایسا کیوں ہے تو جناب یہ انیسویں صدی کی بات ہے سانہ 1800 کچھ تک کی جب یہ کرز بن گئیں مختلف لوگوں نے ان کو justify کرنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسی کیوں ہیں جو thermal radiation نکل رہی کسی body سے وہ اس طرح کی shape میں کیوں ہیں لیکن بہت سارے لوگ ان میں کامیاب نہیں ہو سکے until in the year 1900 جب میکس پلانک نے ان کو explain کیا وہی سے quantum theory کی بنیاد پڑتی ہے وہ ہم بعد میں discuss کریں گے پہلے بھوٹموٹ کے کچھ points discuss کر لیں یا بھوک میں pain number 182 پہ 182 اور 183 پہ چار points ہیں جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں کسی بھی تمپریچر پر انرجی is not uniformly distributed پہلا کیا ہے جناب کسی بھی temperature پر انرجی is not uniformly distributed چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھے دو وان تھاؤزن کیلون پہ دیکھ 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 کی intensity کام ہے two والی اس سے زیادہ ہے three والی اور ہے five والی اور ہے کسی wavelength کی intensity زیادہ ہے کسی کی کام ہے مطلب کسی wavelength والی radiation مقدار میں زیادہ نکل رہی ہے کسی والی کام نکل رہی ہے ہر ایک temperature پہ ایسے ہے کسی بھی temperature پہ آپ سڑھی کر لیں energy is not uniformly distributed intensity of radiation کام یا زیادہ ہے مختلف wavelength پر ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ جناب یہ جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ہے وینز displacement law کیا ہے وینز displacement law یہ ویلم وین صاحب تھے جرمنی کے ان کو پھر نوبل پراج انہوں نے کہا کہ کسی بھی temperature پر کوئی ایک wavelength ایسی ہے جس کی radiation کی intensity سب سے زیادہ ہے وہ جو radiation ہے lambda maximum lambda maximum کا مطلب یہ نہیں ہے maximum wavelength نہیں یہ maximum intensity والی wavelength سب سے زیادہ نکلنے والی wavelength maximum نکلنے والی wavelength تو سب سے زیادہ intensity والی wavelength اور temperature in Kelvin جس temperature پہ radiation نکل رہی ہے is equal to constant quantity یہاں بھی آپ کی ویلی لکھئے constant کی 2.9 into teres پر minus 3 meter Kelvin یہ ہوتا ہے جناب 898 micrometer Kelvin ایک سنٹے پہ آپ کو یہ ملتا ہے یہ displacement law اس میں displacement کہا سے آ گیا دیکھیں تو 1000 Kelvin پہ maximum intensity radiation کی wavelength یہ ہے temperature زیادہ ہو گیا تو maximum intensity wavelength displace کر گئی towards lower value temperature جیسے زیادہ ہوگا maximum wavelength maximum intensity wavelength کم ہوتی جائے گی یہ product سیم رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تھوڑی سی بات ہماری explain ہو جاتی ہے جب temperature زیادہ ہوتا ہے نکلنے wavelength کی radiation کم ہو جاتی ہے لیکن ایک wavelength کی radiation تھوڑی نکل رہی ہے جو maximum intensity والی ہے بات اس کی ہو رہی ہے ایسا کیوں ہے یہ وجہ نہیں بیان کی گئی لیکن یہ زیادہ ہو گیا کہ temperature زیادہ ہونے سے جو سب سے زیادہ radiation نکل رہی ہے اس کی wavelength کم ہوئی ہے باقیوں کی wavelength بھی کم ہوتی ہے peak observe آسانی سے ہو جاتی ہے dominant کرتی ہے تیسرا point جہا کہتا ہے جناب کہند for all the wavelengths for all the wavelengths for all wavelengths increase in temperature means increase in temperature means دیکھیں جی increase in temperature کا مطلب کیا ہے کہ نکلنے والی radiation کی زیادہ ہو جاتی ہے means increase in energy emission اوہ تھوڑا بری کے لکھا گیا تھوڑا سارا سہی کر دوں increase in energy emission تو اکھے تو جیسے ایسے temperature زیادہ ہوگا نکلنے والی radiation کی intensity زیادہ ہوتی جا رہی ہے ایک peak آتی ہے peak کے بار پھر کیا ہوتا جی کام ہوتی جاتی ہے increase in temperature means increase in energy emission اچھا وہ میں دوسری طرف کو چلا گیا تھا کسی بھی wavelength کے لئے ریڈیشن اتنی ہے 1260 پہ چار مائکرومی ریڈیشن جیسے temperature زیادہ ہوتا ہے نکلنے والی radiation کی intensity energy کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اور دوسری بات کہ اسی کے اندر دوسرا point کے آ ہے کسی بھی temperature پہ چیک کیجئے جیسے سے wavelength زیادہ ہو رہی ہے نکلنے والی radiation کی intensity زیادہ ہو رہی ہے پیک پہ جاتی ہے اس کے بار پھر کام ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی بھی temperature پہ یہی trend follow ہوتا ہے کہ wavelength زیادہ ہونے سے نکلنے والی radiation کی intensity زیادہ ہو رہی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پیک بجاتی ہے اور اس پیک کے بار پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ہر ایک temperature پہ trend پا جاتا ہے اس کے بعد جناب چوتھا جی جناب energy جو خارج ہو رہی ہے کسی آر کے تو یہ ہے جناب stephen bolzman law stephen bolzman law تو جناب یہاں proportionality constant آئے گا جی sigma t کی power 4 یہاں پہ actually یہ fsg بک میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ epsilon بھی ہوتا ہے یہ کیا ہے sigma یہ کہلاتا ہے stephen constant constant کیا ہے stephen constant اور یہ epsilon کیا ہے یہ ہوتی ہے emissivity کیا ہوتی ہے emissivity تو جناب emissivity ideal black body اس کی value 1 ہوتی ہے کسی اور black body اس کی value ہمیشہ 1 سے کم ہوتی ہے ideal ویسے ہم بنانی سکتے تو real case emissivity value less than 1 ہوتی یہاں پہ ہم emissivity کو نہیں لکھا گیا اگر real case میں ہوگا تو اس کی value 07 08 09 کچھ بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے sigma ہے جناب stiff constant اور اس کی value ہوتی ہے مجھے دبانی نہیں آتی 5.67 into 10 raised the power جناب علی minus 8 کیا یہ e کیا ہے energy energy par unit area energy جناب یعنی کہ اس کے unit ہوتے ہیں جناب what par meter square par kelvin کی power 4 temperature کی power 4 ادھر آئے گا minus 4 ہو جائے what par meter square اس کو explain کرتے ہیں what کیا ہوتا ہے جاول par second par meter square par kelvin کی power 4 تو یہ e کیا ہے energy جو خارج ہو رہی ہے black body سے thermal radiation کی energy نکال رہی ہے energy par unit time par unit area energy par unit time par unit area جاول par second par meter square وارٹ ہو گیا وارٹ par meter square par kelvin کی power 4 جیسے ایسے temperature زیادہ ہوگا temperature دو گناہ ہوگا تو نکلنے والی energy par unit time par unit area کتنے گناہ ہو جائے گی دو دونی چاہ دونی آٹھ دونی سوڑا سوڑا گناہ زیادہ ہو جائے گی جناب علی یہاں تک یہ ہے thermal radiancy curves کی کچھ properties کو ہم نے discuss کیا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے کیوں ہیں ان کو کسی اور طرح سے ہونا چاہیے تھا کیا ہیں ایسے کیوں ہیں کسی اور طرح سے کیوں ہونا چاہیے تھا ہمارا پریویس کنسیپٹ کیا تھا اور ہمارا آج کا کنسیپٹ کیا تھا اور ان کی وجہ سے یہ کنسیپٹ چینج ہو گیا کیوں چینج ہو گیا کیسے چینج ہو گیا کب چینج ہو گیا اس کے لئے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا تب تک کے لئے میں ذرا کھانا کھان اللہ حافظ